تاہرہ آمات الودود نے جب ریاسس میچچیوسس سے امریکی ایوان نمائندگان کے لیے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا تو انہیں شدید منفی رد عمل کا سامنا کرنا پڑا مجھے کچھ شدید رد عمل دیکھنے کو ملا آن لائن اور خطوط میں نفرت انگیز پیغامات کی صورت میں جبکہ میڈیا کے کچھ لوگوں نے بھی لوگوں کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی لیکن میں اور میری ٹیم اس کے لیے تیار تھے نیویورک میں پیدا ہونے والی چوالیس سالہ تاہرہ ایک وکیل کے ساتھ ساتھ ایک کمیونٹی ور کر دی ہیں ان کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کا دوران استعمال کی گئی زبان اور پھر بطور صدر ان کی پالیسیوں نے انہیں اور ان جیسے کئی لوگوں کو مجبور کر دیا کہ وہ آگے آئے جب تک ہم ان کی صدارت پر نظر نہیں رکھیں گے تو حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے یہی وجہ ہے کہ خواتین غیر صفیت فام اور غیر اہم سمجھی جانے والی کمیونٹیز کے افراد آ گیا رہے ہیں سپرنگ فیلڈ امریکی ریاست میسیچوسٹس کا دوسرا بڑا شہر ہے اور تاہرہ امات الودود اسی شہر میں اپنی لاؤ پریکٹس کرتی ہیں اور اس شہر کے سابقہ میور اور اس ڈسٹرکٹ میں گزستہ تیس سال سے منتخب ہونے والے ڈیموکرٹ پارٹی کے کانگرسمن کو انہوں نے چیلنج کیا ہے اس سال امریکہ کے وسط مددین خوابات میں ایمان نمائندگان میں تقریباً چھاسی فیصد صفیت فام آبادی کی اس ڈسٹرکٹ میں کانگرسمن ریچرڈ میل سال انیس سو اٹھاسی سے منتخب ہوتے آ رہے ہیں لیکن تاہرہ کا کہنا ہے کہ اب لوگ تبدیلی چاہتے ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک خاتون کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے ایک سیافام کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے ایک مسلمان کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے میں ان کے ذہن تبدیل کرنے کے لیے کچھ خاص نہیں کر سکتی لیکن اگر میری صلاحیت کے بارے میں ان کے سوالات ہیں تو ہم اس بارے میں بات کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ تاہرہ ہر وہ کام کر رہی ہیں جو انہیں الیکشن جیتنے میں مدد کر سکتا ہے وہ لوگوں کے دروازے کھٹ کھٹ آتی ہیں اپنے اور اپنے مذہب کے بارے میں لوگوں کے سوالات کے جوابات دیتی ہیں اور اس کام میں تاہرہ کے ساتھ بچے بھی ان کی مدد کر رہے ہیں تاہرہ نوجوانوں اور ایسے لوگوں کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہی ہیں جو پہلی بار ووٹ کریں گے ان کے مذہب سے بڑھ کے بھی ان کی شخصیت ہے ان کا ہجاب بھی صرف ان کی شخصیت نہیں ہے امریکی کانگریس کی اولین مسلمان خاتون رکن کانگریس بننے کے لیے تاہرہ کو وست مدد انتخابات کے اولین مرحلے یعنی پرائمری الیکشن میں جیتنا ہے اور چونکہ یہاں سے ریپبلیکن پارٹی نے مخالفت میں کوئی امیدوار کھڑا نہیں کیا تو جیت کی صورت میں وہ ریاست منیسوٹا سے الہان عمر اور ریاست میشیگن سے رشیدہ طلیب کے ساتھ اس سال امریکی ایوان نمائندگان کے رکنیت حاصل کرنے والی تیسری مسلمان خاتون بن سکتی ہیں میسیچوسٹس کا ٹائم میشیگن سے ایک گھنٹہ پہلے ہے تو اگر میں جیتی تو میں پہلی مسلمان خاتون رکن کانگریس بن سکتی ہیں لیکن یہ مزاق کی بات ہے اہم بات یہ ہے کہ ہم امریکی ایوان نمائندگان میں مختلف نمائندوں کی ایک ایسی قسم متعارف کروائیں گے جو امریکہ کے لیے ایک عظیم تصور رکھتے ہیں ساکیب الاسلام اردو وی اوے چھکوپی میسیچوسٹس